موسیقی قومی حزانے کو نقصان پہنچانے کی کیس میں فریکین کے دلائل مکمل سابق وزرعالہ پنجاب چوگری پرویز الہی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ سے متعلق انٹی کرپشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نئی پارٹی کے قیام سے متعلق مشاورتی عمل جاری ہے جلد حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے سابق گورنر پنجاب چوہدری سرور کی چوہدری شافع اور دیگر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے ہمیشہ مظلموں اور غریبوں کے لیے آواز اٹھائی جمہوریت کی بحالی کے لیے دن براد جدو جہد کی فوج ملکی بقا کی زمانت ہے خربانیوں کا اعتراف لازم ہے سیافی جوڑ توڑ تیر سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السلام کی جانگیر ترین سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال تنمیر علیہ السلام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جانگیر ترین سے ملاقات میں مل کر چلنے کا اتفاق ہوا چوہدری شجاعت حسین اور صدی اللہ حق سے بھی ملاقات ہوئی انتشار کی سیاست سے ملک کو شدید نقصان اٹھانا پڑا نولی کی کارکنان اور قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا مساکی معیشت کی پیشکش کا مزاق اڑا گیا حمزہ شہباز کی گھن گرج میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاستانوں کے گرفتاریوں سے خوشی نہیں ملتی انتقام لینے والوں کو مقفات عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کے پاس ٹریلینز ڈالرز کے احساس اجات موجود ڈیپولٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی سوچ رکھنے والوں کو شرم آنی چاہیے وزیر خزانہ ساگڈار کی پریس کانفرنس کہا مشکل اصلاحات ہو چکی آئی ایم ایف معایدے میں تاخیر کی کوئی تقنیقی وجہ نہیں سیاسی ادم استحقام سب سے زیادہ تباہ کن ہے پوری توجہ غیر ملکی ادائیوں پر مضغوظ ہے وزیراعظم شہباز شریف سے ترکیہ میں لیموک ہالجنگ کی بوٹ کی سربراہ کی ملاقات پاکستان میں انفراسٹیکچر کی تعمیر اور توانائی کے شعبے میں تاون کے امکانات پر توادلہ خیال تجارت اور سرمایہ کاری کو وسط دینے پر اتفاق اور سپریم کورٹ میں عدالتی اصلاحات بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آٹھ جون کو ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بنچ سماعت کرے گا فریکین کو نوٹسز جاری موسیقی